گاندی جی نے کہا تھرڈی سیس کی بات ہے اس کے کینگلیٹ چارے تھے الیکشن کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کے لیے تو گاندی کو کہنا پڑا کہ میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کی نہیں سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کوئی مثال نہیں مجبورے بچار یہ وہ لوگ یہ نور مسلمس اسی گاندی نے جیل میں بیٹھ کر شبلی نمانی کی دو جلدیں سیدہ تو نبی مشہور ہے پڑھی ہیں اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے مجھے کچھ اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے بہت سارے کوٹیشنز پیش کیے جا سکتے ہیں مگر میں یہ نہیں چاہ رہا کہ کوئی آپ کے سامنے کوٹیشنز کے گلیس شام تک پیش کر دی جائے نہیں ہم یہ سوچیں کہ یہ لوگ غیر مسلم ہیں یہ لوگ نون مسلم ہیں اور ان لوگوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے ہم کون ہیں الحمدللہ الحمدللہ مسلمان ہیں ہم رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں فوڈ فر تھوڈ کے طور پر چند سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہو پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے قرآن کتنی مرتبہ کھولا تھا ہاتھ نہ کھڑا کیجئے گا پلیس چیک کیجئے گا پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے قرآن کتنی مرتبہ کھولا ہے پچھلے ایک سال میں ہم نے کیا قرآن کی تلاوت کی تکمیل ایک مرتبہ بھی کی ہے پچھلے پانس سالوں میں ہم نے کیا قرآن کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی زبان جسے ہم سمجھتے ہیں اس زبان میں ترجمے کے ساتھ پڑھا پچھلے دس سالوں میں ہم نے قرآن حکیم کو پورے قرآن حکیم کو ترجمہ کافی نہیں ہے کیا تشریح کے ساتھ کبھی پڑھا یا سنا ہے ہم نے ابھی اکیڈامک لائف کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پر کوئی تین کتابی بھی کبھی پڑھیں ہیں یہ فور فر تھوٹ ہے دو آئی ریلی بلیف ان پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو آئی ریلی ریسپیکٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی